اللہم صلی علیہ سید کافی گہرا متعلق رکھتے ہیں آج ہمیں ایک نئی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں اسلامی قاندانی نظام سیریز اس کے اندر ہم وہ مسئلے مسائل کا ذکر کریں گے جو کہ عام طور پر آپ کے ہمارے مشاہدے میں آتا رہتا ہے ہمارے واتس اپ سرویسز میں دو سوال آئے دو الگ الگ سوال آئے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہایت اہم سوال مولانا خلی اور رحمان چشتی صاحب سے پوچھے جائیں پہلا سوال یہ آئے کہ ایک نوجان نے یہ سوال آر ڈیو کے ذریعے واتس اپ پہ بھیجا کہ میرے ماں باپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں بالخصوص میری والدہ کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو نہیں تو میں خودکشی کروں گی خودکشی انورٹیٹ کا محظم ہے آپ نوٹ کے جائیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے ایک آئیکان کو کلک کریں دیکھیں پہلی صورت میں والدہ کا بیٹے کو دھمکی دینا اور بلیک میل کرنا کہ میری بات مانو ورنہ میں خودکشی کرنوں تو خودکشی تو اسلام میں حرام ہے اور خودکشی کی دھمکی دینا بھی حرام ہے قرآن مجید میں دو مقامات پر یہ بات آئی ہے ایک جگہ تو کہا گیا لا تقتلو انفسکم اور دوسری جگہ کہا گیا وَلَا تُلْقُ بِعَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُكَ اپنے آپ کو قتل مت کرو اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا مت کرو اور بے شمار احادیث ہیں کہ رسول اللہ صاحب نے خودکشی کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ یہ داخل جہنم ہوں گے تو سوال یہ ہے کہ والدین بعض اوقات اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں تو اس کا جائزہ لینا ضروری ہے اور اس مرض کا علاج کرنا ضروری ہے تو گھر کے اندر ایک فضاء ایسی ہو جو مقالمے کی ہو ڈائلوگ کی ہو باتچیت کی جائے دلیل پیش کی جائے اگر بہو میں کوئی خامی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے اگر بیٹے کے اندر کوئی خامی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے لیکن فوراں ماں باپ کا اس نتیجے پر پہنچنا کہ ابھی اور اسی وقت طلاق دو اور پھر اسی انتہا تک پہنچ جانا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو ہم خودکشی کر لیں گے تو یہ ایک بہت ہی منفی غیر اسلامی غیر حکیمانہ رویہ بھی ہے اور حرام رویہ بھی ہے یعنی حرام کام کی دھمکی دے رہے ہیں حرام کام کی دھمکی دے رہے ہیں تو یہ قطعا جائز نہیں ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے کہ ایسے ماں باپ کو لے جانا چاہیے علماء کے پاس بے شکر اور ان کی ایک برین واشنگ کی ضرورت ہے ان کو کانسلنگ کی ضرورت ہے انہیں ایک ذہنی علاج کی ضرورت ہے ان کو بتایا جائے کہ آخر کس بنیاد پر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کیا دلیل ہے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کیوں بیٹی کی زندگی تباہ کرنے پر آپ لوگ تلے ہوئے ہیں خود میں ایک واقعے کو جانتا ہوں میرے پاس ایک ٹیکسی ڈرائیور آیا اور اس نے اپنا معاملہ میرے سامنے رکھا کہ اس کی بیوی نو مہینے کی حاملہ تھی اور اس کی ڈیلیوری ہونے والی تھی تو وہ اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال گئے وہاں بیوی کی والدہ بھی آگئی اور اس نے کہا کہ اب یہ پہلا بچہ ہے اور ایک آدھ ہفتے میں یا دو چار دن میں ڈیلیوری ہونے والی ہے تو میں اس کو اپنے گھر لے جاتی تو وہ وہیں ہسپتال سے اس کی ماں اس کو اپنے گھر لے گئی اور شوہر نے اس کو اجادت دے دی جو وہ گھر واپس آیا تو ماں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ اب ہی اسی وقت بیوی کو طلاق دو کہ میری مرضی کے بغیر اس کی ماں اس کو کیوں لے کر گئی بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے اجادت دی ہے اس کو ماں کہتی ہے کہ میری مرضی کے بغیر وہ کیوں اپنے میں کے گئی تو بہرحال اس کے بعد اس نے سر پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا ہنگامہ کے یہاں تک کہ پھر وہ بیچ سڑک پر آکے کھڑی ہو گئی اور ٹرافک ہے گاڑیاں جا رہی ہیں کہتی ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو گے تم اس کو طلاق دوگے ورنہ پھر میں یعنی گاڑیوں کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں خیر وہ اس کو لے کے آیا دوسرے دن پھر وہ جب عدالت کا وقت شروع ہوا تو کوڈ میں گیا وہاں جا کے اس نے سٹیمپ پیپر خریدے اسٹیمپ پیپر پھر اس نے پھر اس رات تمام ماں لڑتی رہی اور صبح بھی اس نے کھانا نہیں کھایا اور کہا کہ چلو اسی وقت طلاق نام پر تم مجھے دست کر کے میرے حوالے کرو طلاق اس حالت میں اس نے دباؤ کے تحت اسٹیمپ پیپر پر طلاق نام لکھ دی تو اس طرح کے رویے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں اور اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے دباؤ میں آ جائیں اور آپ طلاق دے دیں یا اسٹیمپ پیپر پر دستخط کر دیں بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اہل علم کے پاس لے جائیں ان کو سمجھدار لوگوں کے پاس لے جائیں ان کی کانسلنگ کرائی جائے ان کا علاج کرائی جائے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے جائے کہ یہ رویے صحیح نہیں ہیں اور یہ رویے معاشرے کے لیے قاتل ہیں جزاکم اللہ خیر ابھی آپ نے مولانا چشتی صاحب سے بہت ہی تفصیلی سنیں میں ایک بار پھر مہترم ناظرین آپ تمام حضرات کو یہ بات یاد دہانی کرا دوں کہ ہمارے اور بھی اپیسوڈ ہے جو اسلامی قاندانی نظام سیریز کے تحت ہم نے سکولر سے ملاقات کے پرگرام میں ترتیب دیئے اور یہ پرگرام کا بنیادی غرض و غیر صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اسلامی قاندانی نظام کے نمونے اپنے اطراف و اکناف میں دیکھ سکیں اور ہمارا قاندانی نظام مضبوط رہ سکے اور ایک اچھے مثال ہم ایک معاشرے میں دے سکیں میں آخر میں مہترم قلیو رحمان چشتی صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے بہت ہی یعنی تفصیل سے مختلف واقعات کی روشنی میں سوالات کے جوابات دیئے اسی کے ساتھی آج کا ہمارا پرگرام یہی پر اختتام ہوتا ہے میں انشاءاللہ پھر ایک نئے سوال کے ساتھ پھر ہم حاضر خدمت ہوں گے جب تک کہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی